ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائے کچھ ڈاکٹر حضرات تحقیق کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو یہ سجدگاہ رکھ کر سجدہ خاک پر کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے ذرا سلوات پڑھیں محمد وآلہ بھئی خالین پہ سجدہ تو ساری امت کر رہی ہے یہ ایک فرقہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے یہ خاک پر سجدہ کیوں کرتا ہے تو رابطہ کیا وہ کئی جگہ گئے انہیں تشفیہ نہیں ہوئی میرے عزیز سنی بھائی تھے تو انہوں نے کہا جی ہم تحقیق کر رہے ہیں آپس میں ہمارے مباحثے ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں آپ کا بھی پتا چلا تو آپ بتائیے ذرا تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا مولا علی کی ایک روایت مجھے یاد آگئی وہ مولا علی کی حدیث میں نے ان کو سنا دی اور آپ یہاں یقین جانی ہے کہ وہ ہیں سنی مگر اب سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ہاں بات سمجھ میں آ جائے تو پھر تو عمل کیا جاتا ہے تو وہ جو روایت مجھے مولا کی میں نے انہیں حدیعہ کی وہ کیا تھی میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں میں نے بات کی کہ اول بھی اس کے ہاتھ میں آخر بھی اس کے ہاتھ میں تو درمیانہ اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے یعنی ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے ہماری حیات کا آغاز اس کے ہاتھ میں ہم اپنی پسند سے نہیں آئے ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی پسند سے نہیں آئے اللہ نے مجھے مثلاً اردو بولنے والوں میں پیدا کیا ہے میرے اختیار نہیں تھا کہ میں کسی اور زبان والوں میں میرے ہاتھ میں نہیں تھا جی میں فلا ملک میں پیدا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں تھا نہ ہمارا دنیا میں آنا اختیاری نہ دنیا سے جانا اختیاری وہ جو زندگی ہے درمیانی ستر سال اسی سال سو سال اللہ کرے آپ دو سو سال جیئے یہ جو دو سو سال کی زندگی ہے یہ اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دی جائے اور جب یہ اللہ کے حوالے کر دی جائے گی تو پھر اسی سے اللہ ولایتیں تقسیم کرتا ہے اللہ نے ولایتیں انہیں عطا کی ہیں جنہوں نے درمیانہ حصہ اس کے حوالے کر دیا سلوات پڑھیں درہ محمد و حالی تو اسی مضمون پر مجھے مولا کا یہ فرمان تو خیر وہ ہم نے سنایا ان دوستوں کو وہ کیا تھا مولا سے کس نے سوال کیا مولا ہر نماز میں ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے دو کیوں ہیں بھئی جب قیام ایک تھا رکوع ایک تھا تو سجدہ بھی ایک کر کے اڑ جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے مثلا اگر دو رکعتی نماز ہے یہ سجدے دو کیوں ہیں تو مولا نے قرآن کی آیت علاوہ فرمائی مولا نے فرمایا اللہ نے ہر رکعت میں دو سجدے اس لیے رکھے ہیں کہ تم اس قرآن کی آیت سے سمجھو کہ کیوں رکھے ہیں فرمایا پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے آیت کیا پڑھی مولا علی نے مولا نے آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نوئی دوکو آیت کہہ رہی ہے اسی مٹی سے بنے ہو اسی مٹی میں واپس جاؤ گے بھئی سلوات پڑھ لیں محمد وعالم مٹی پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا کس سے بنے ہو مٹی پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا اسی میں جاؤ گے اور پھر جب آئے مٹی سے ہیں اور جائیں گے مٹی میں تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جو زندگی کا درمیان حصہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے حوالے کر دیا جائے بلکہ میں جملہ اور بہتر کرلوں جب آئے مٹی سے ہیں جب جائیں گے مٹی میں تو درمیان حصہ ابوت اور آپ کی اطاعت میں نہ گزارا جائے سلوات اللہم صلی علیہ محمد اور یہ جو درمیان حصہ ہے نا جن کا ہمارے ہاں تو بھائی بہت زیادہ اس وقت جو ماہرین تشریف فرما ہے اس وقت جو عمریں ہیں وہ ساٹھ پیسٹھ سال ہیں ٹھیک ہے ہمارے والد مروم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ان کے والد یعنی ہمارے دادا والوں کے سو سال کی عمروں والے لوگ دورانیا تھا وہ وہ دور سو سال والوں کا تھا پھر وہ نے فرمایا ہمارے ہمارا دورانیا اسی سال والوں کا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر ہم آپ چلے جائیں تو مثلا حضرت نو علیہ السلام دہائی ہزار سال تک کشتی دہائی ہزار سال تک رہے نو سو سال تو کشتی بنائی ہے یہ انبیاء کی قبریں دیکھئیں آپ نے کتنی لمبی لمبی ہیں جی تیس تیس فٹ کی قبریں اس زمانے میں قد بھی لمبے تھے یعنی ماضی میں قد بھی لمبے تھے عمریں بھی طویل تھیں شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں مقدار کو اور کمیت کو میار قرار دیا جاتا تھا جس کو آپ قوانٹیٹی کہتے ہیں مقدار کو اور کمیت کو میار قرار دیا جاتا تھا گنتی کو میار قرار دیا جاتا تھا لیکن نبی اور نبی کی امت کو اللہ نے گنتی پر نہیں رکھا جی کمیت پر نہیں رکھا کیفیت پر رکھا یہاں کیفیت کو اچھا کر دیا گیا ہے وہاں کمیت کو اچھا کیا گیا کتنی رکعتیں لائے ہو یہ پہلے والوں کے لئے تھا کیسی لائے ہو یہ آج والوں کے لئے ورنہ جس نے سب سے مشکل وقت میں بستر چھوڑوا دیا نمازِ فاجر تو وہ چار رکعت پڑھواتا نا اس نے جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے کم رکھی ہے دو رکعت نماز رکھی ہے نمازِ فاجر چار رکعت رکھتا بستر چھوڑ دیا سردیوں میں بستر چھوڑنا مشکل گرمیوں میں بستر چھوڑنا مشکل اور کہا جی آپ بستر چھوڑ کر آرام چھوڑ کر آئے ہو تو دو رکھت پڑھ لو کافی ہے تو اسے ہماری رکھتیں تھوڑی چاہیے اسے تو ہماری کیفیت چاہیے کہ کس وقت کیسی حاضری ہونی چاہیے سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ انبیاء اکرام انبیاء امام صلف انبیاء امام صلف کی عمریں بھی طویل اور انبیاء امام صلف کے امتیوں کی عمریں بھی طویل اور ان کے خد بھی لمبے ایک حیط اللطیفہ مگر ممبر کا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ایک زمیدار نے اپنے نوکر سے کہا کہ میرے گھوڑے کی مالش کو اور وہ گھوڑے کی جب مالش کرنے لگا تو گھوڑا رسی چھوڑا کے بھاگ گیا ابھی زمیدار کو کیا بتائے تو خرگوش کو لے کر بیٹ گیا دوسرے دن جب وہ آیا تو کہنے لگا حضورت چوبیس گھنٹے سے مالش کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہو جائے ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ نہیں آپ نے صلوات لطیفے کے ساتھ قربان کر دی ایک صلوات ہے اللہم اصول اللہ یہ جو قد بھی چھوٹے ہو گئے کوتا ہو گئے اور جو عمریں ہیں یہ بھی کوتا ہو گئیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کمیت نہیں کیفیت چاہیے میار کوالٹی چاہیے مقدار نہیں دیکھنا اب آپ نے دیکھا میں دلیل دے دوں اپنی اس بات کی یہ صرف خطابت نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ جو ماضی میں جو ماضی میں ہزار مہینوں میں کام کیا جاتا تھا اب شبِ قدر میں کیا جائے گی خیر من الفشاہ جو ماضی میں ہزار مہینوں کا کام تھے وہ امتِ مصطفیٰ میں ایک رات کا کام ہے وہاں تعداد تھی یہاں کیفیت مراد ہے اب ہماری جو درمیانیہ زندگی ہے میں نے ارز کیا کہ اول بھی اللہ کے ہاتھ میں آخر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہ مالکیت ہے اس کی نقادریت ہے تو یہ درمیانہ حصہ ہم اللہ کے حوالے کیوں یہ جو ہم دو سو سال پہلے والے دھائی ہزار سال حضرت نو یہ جو ہزاروں سال بھی جیئے آپ کی توجہات کا ممنون ہوں یہ جو ہزاروں سال بھی جیئے خود ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کتنا جیئے جب حضرت نو سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی طویل حیات جی کر جا رہے ہیں خود ملک الموت نے پوچھا تو بتائیے کتنی زندگی گزاری ہوا یہ تھا کہ حضرت نو دھوب میں کھڑے تھے اس نے جب کہا کہ میں آپ کی روح لینے آیا ہوں پہلے تو پہلے دن لوٹا دیا کہ میں آج نہیں جاؤں گا دوسرے دن یہ کہہ کے لوٹا دیا ملک الموت کو کہ اللہ سے جا کے کہو کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے یہ جو بعض اوقات ہمارے ہاں کیفیت نظر آدھی ہوتی ہے کہ ذرا اور جی لیں ذرا اور جی لیں تو بھائی یہ مصرف انسانی فطرت کا ہے کہ بھائی کچھ اور جی لیں ارے بھائی بہوچ بن گئے ہو پریشان کر رہے ہو پریشان ہو رہے ہو دعا کرو کہ اللہ آسانی کرے لیکن نہیں اور جی لیں تھوڑا سا یہ جو اور جی لیں تھوڑا سا کچھ لوگوں کا تو رہنا ہو ملت کے لیے امت کے لیے وطن کے لیے خاندان کے لیے ضروری ہے کچھ لوگوں کا رہنا اپنے لیے غیر ضروری ہے ہاں وہ خود سے تہہ کرے کہ اب میرا کون سا وقت آگیا ہے اور ویسے بھی مولا علی اپنے چہنے والوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ فرما رہے ہیں جو میرا چہنے والا ہوگا وہ موت کی تیاری کر کے جائے گا موت کے لیے تیار ہو کر جائے گا یعنی دل خراب کر کے نہیں جائے گا یہاں سے تیاری کر رہا ہوگا کہ کب نہیں آج نہیں کل نہیں آج میں یہاں سے چلا جاؤں وہ یہ تیاری کر رہا ہوگا تو جتنے بڑی بڑی طویل حیات بھی جی کر گئے ان سے بھی جب پوچھا گیا تو حضرت نو نے حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم نے انہوں نے حضرت آدم کے ہاں انبیاء اکرام کے ہاں مثالیں ہیں کہ ملک الموت کو لوٹا دیا ایک عرفہ کے ہاں اور صوفیوں کے ہاں بھی اور عرفہ کے ہاں بھی ایک پورا باب ہے موت اختیاری کا باب یعنی اللہ ولایتیں جو عطا کرتا ہے ان ولایتوں میں ایک ولایت کے درجے میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے گا تب مرے گا یعنی وہ اپنی موت کو موخر کر سکتا ہے آج نہیں کل چلیں گے یعنی یہ کر سکتا ہے یہ موت اختیاری کی کیفیت جب چاہیں گے آئیمہ کو ایک دفعہ تو زہر نہیں دیا گیا جب انہوں نے نہیں چاہا زہر نے اثر نہیں کیا اور جب انہوں نے چاہا تو زہر نے اثر کر لیا تو یہ زہر اثر نہیں کر رہا یہ جانے کو تیار ہو گئے اولیاء الہی کے ہاں یہ مثالیں بہت ہیں تو یہ وہ والی بات تھی کہ حضرت انہوں نے فرمائے آج نہیں کل چلیں گے دوسرے دن کہا کہ اللہ سے جا کے کہو کہ کیا کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے تو اللہ نے جواب بھیجوایا کہ جا کے کہو کہ کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا محبوب محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا یعنی سمجھا سمجھا کہ بہلا ابو صلاح کے ذرا سلوات پڑھیں محمد وعالم عمد اس طرح سے حضرت انہوں تیار ہوئے اور پھر فرمائے لیں کہ اچھا اتنا کرو میں دھوب میں کھڑا ہوں مجھے سائے میں آنے تو دو قدم چل کے سائے میں آئے تو اس نے پوچھا کہ کتنے سال جی ہے آپ کتنے عرصہ رہے آپ تو فرمائے لیں کہ اتنا ہی رہا ہوں جتنا دھوب میں سے سائے میں آئے ہوں آپ اپنے اور میرے بارے میں ہم اپنے بارے میں در سوچیں مثلا شخصیات تشریف مناور سعید صاحب سے میں پوچھوں آپ کی شادی کب ہوئی فرمائیں کہ کل کسی بات ہے کل ہی تو ہی تھی آپ سب اپنے اوپر اس کا مقایسہ کریں میں کم کب گئے تھے جی مثلا اٹھاسی میں گئے تھا کل کسی بات ہے تو ہمیں تو دو سو سال بھی کل کسے لگتے ہیں سو سال بھی کل سے لگتے ہیں جیسے کل کسی بات ہے تو جب زندگی ہماری کل کسی بات اتنی مختصر ہے دھائی ہزار سال جینے والے حضرت نو فرمارے میں اتنے سال اتنی مدد جیاں ہوں جیسے ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں تو جب یہ ہے ہی اتنی مختصر یہ اندر جانے والا سانس زمانت دے کر نہیں گیا کہ میں واپس بھی آؤں گا کیا معلوم کہ یہ واپس ہی نہ ہے تو جب عمر ہی اتنی ہے زندگی ہی اتنی ہے بھئی موت کی مجلس ہے میں ایسے ہی پڑھوں گا سلوات پڑھے دھنا محمد وعالم سلوات پڑھے دھنا محمد وعالم